اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ جی میں آپ کو گائٹ کروں گا ایک ایسا طریقہ جس سے سیون ای کا جو ٹیکس ہے اس میں لاکھوں روپے کی آپ کو بچت ہو جائے گی سلانہ اور آپ مجھے دیں گے دعائیں ساری لائف میں تو یہ دیکھیں ایک بندہ ہے میں آپ کو اس میں دو ایکزامپلز شیئر کروں گا دو پرسنز کی جن کی ملٹیپل پروپرٹیز ہیں اور ساتھ آپ کو قانون بھی دکھاؤں گا ٹھیک ہے جی تاکہ کوئی بھی شک نہ رہ جائے تو یہ ایک بندہ ہے جس کے پاس ایک پروپرٹی ہے جی چار کنال کا گھر ہے دیفنس فیز ون کے اندر لاہور کے اندر فیر مارکٹ ویلیو گیرہ کروڑ ہے اس کی اور یہ گھر اس کا انڈر کنسٹرکشن ہے نمبر سیکنڈ ہے جی ہاؤس ایک کنال کا ہے جوہر ٹاؤن میں فیر مارکٹ ویلیو اس کی ہے دو اشاریہ تین سفر کروڑ یہ ویکنٹ پڑا ہوا ہے تیسرا اجناب دو کنال کا گھر ہے فیز ٹو کے اندر فیر مارکٹ ویلیو جو ہے چار اشاریہ آٹھ سفر کروڑ ہے پرمننٹ ریزیڈنس ہے یہاں پہ دس سال سے پچھلے یہ بندہ یہیں پہ رہ رہا ہے اب یہ تین پروپٹیز اس بندے کے پاس ہیں ٹھیک ہے جی رہ یہ رہا ہے پروپٹی نمبر تھری میں اور میں نے آپ کو ایکزمٹ کروانی ہے پروپٹی نمبر ون نارمل جو آپ کو لوگ ہیں جو کہ یوٹیوبر ہیں جنہوں نے قانون کو نہیں پڑا ہوا وہ آپ کو پروپٹی نمبر تھری ایکزمٹ کروا دیں گے ٹھیک ہے اسی طرح وہ کلاہ حضرات جن کو قانون کا علم نہیں ہوتا وہ بھی آپ کو پروپٹی نمبر تھری ایکزمٹ کروا دیں گے جب آپ تھری کو ایکزمٹ کریں گے اور گیارہ کروڑ والی property کے exempt نہیں کریں گے تو یہ difference آ جائے گا 6-7 کروڑ کا ٹھیک ہے جی 6 کروڑ کا چلیں لگا لیں 6 کروڑ کا اگر difference آ جاتا ہے تو 6 کروڑ پہ 6 لاکھر پہ سلانا extra tax آپ کو دینا پڑے گا filers کو definitely بات تو filers کی چل رہی ہے but اس کا جب میں قانون آپ کو دکھاؤں گا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ تو property number one کو بھی exempt کر سکتے ہیں although آپ وہاں پہ رہ نہیں رہے ٹھیک ہے جی تو آئیے اس کا قانون دیکھتے ہیں اس کا قانون ہے جی income tax ordinance 2001 section number 7E tax on deemed income اور یہ اس کا amended version ہے 2023 کے جو finance ایکٹ پاس ہونے کے بعد والا ٹھیک ہے یعنی latest version ہے اس کا جناب subsection 2 ہے clause A ہے ٹھیک ہے one capital asset owned by the resident person ٹھیک ہے تو one capital asset جو ہے اس کو آپ exempt کر سکتے ہیں یہاں پہ جو resident person ہے یہاں پہ جو جو میں sorry میں غلط لفظ استعمال کروں کہ illiterate لوگ جو ہیں وہ اس کو resident person سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ رہائش اختیار کی ہوا بھئی اس کا مطلب رہائش اختیار کرنے والا نہیں ہے resident اور non resident قانونی ورڈ ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ resident person یعنی کہ جو کہ پاکستان میں جن کی جو پاکستانی resident کہہ لاتے ہیں جو پاکستانی non resident کہلاتے ہیں وہ different ہوتی اس میں دیکھیں یہ اوپر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ our resident person person shall be treated to have ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اس میں non residents پہ ٹونکہ یہ ٹیکس نہیں لگتا اس وجہ سے بار بار resident person کا نام یہاں پہ use ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی تو resident person سے مراد بالکل یہ نہیں ہے کہ رہائشی آپ نے جو ہے اس کو exempt کرنا ہے آپ نے کوئی بھی اپنا capital asset چاہے وہ plot ہو چاہے وہ گھر ہو جس کی مالیت زیادہ بنتی ہے اس کو exemption لے لینی ہے جب آپ return فائل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو نیا tab introduce کروایا گیا ہے اس کے اندر جا کے اب جب اپنے assets کو enter کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو وہاں پہ آپ نے exemption کس پہ لینی ہے جس property کی سب سے زیادہ مالیت ہے اس پہ exemption لینے تاکہ آپ کو اس exemption کا فائدہ ہو اچھا اس میں ایک اور example آپ سے share کر دیتا ہوں یہاں پہ تو آپ کو سمجھ آگئی کہ اب یہ گھر ہے تو آپ نے one number کی exemption لے لی گیرہاں کروڑ کی exemption لے لی آپ کو ہو گیا فائدہ ٹھیک ہے جی اور اب اگر ایک بندہ ہے اور اس کے پاس جو ہے properties جو ہیں xyz بندہ میں نے لیا ہے یہ properties اس کے پاس plots کی صورت میں ہیں ایک plot ہے چار کنال کا defense phase two میں again اس کی مالیت گیرہ کروڑ ہے plot ایک کنال کا جوہر ٹون میں دو شریعہ تین کروڑ house ہے جی دو کنال کا defense phase two میں چار شریعہ آٹھ کروڑ آٹھ صفر کروڑ اس اس میں جناب وہ رہائش اس نے رکھی ہوئی ہے ایک plot state life میں ہے دو شریعہ آٹھ صفر کروڑ کا اب ان plots میں آپ دیکھیں گے جو سب سے زیادہ مالیت والا plot ہے again number one پہ آ رہا ہے اس plot کی exemption claim کر دیں گے کیونکہ میں again آپ کو قانون جو ہے وہ یہاں پہ دکھاؤں گا کہ one capital asset owned by the resident person ٹھیک ہے اس میں آپ بالکل اس چیز میں کسی بھی ambiguity میں نہ پڑے اور maximum amount والے کی exemption claim کریں کیونکہ ایک capital asset کی exemption جو ہے وہ لازم ہے وہ آپ کر سکتے ہیں sorry لازم نہیں ہے آپ اس کی exemption لے سکتے ہیں قانونی طور پہ باقی اب جو بچ گئے ہیں یہاں پہ xyz کی جو property بچ گئی ہے یہ properties 11 کروڑ کو نکال کے باقی properties جو ہیں ان پہ اگر کوئی exemption اور نہیں ملتی یعنی کہ جس طرح شہدہ کے lotted plots وغیر کی exemption ہوتی تو پھر یہ دو شہر یا تین آہ صفر کروڑ چار شہر یا آٹھ صفر کروڑ اور دو شہر یا آٹھ صفر کروڑ اس میں انہوں نے جمع ہو جانا ہے انہوں نے جمع ہو کے تو یہ دیکھ لیں اب چار اور پانچ چھے چھے اور ایک سات سات اور آٹھ نو دس آٹھ نو دس کروڑ پہ یہ بن جائے باقی properties کا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس میں سے یہ والا چار شہر یا آٹھ صفر کروڑ والے کی exemption لے لیتے ہیں تو پھر یہ گیارہ اور بارہ تیرہ چودہ بندہ سولہ کروڑ پہ کی property آپ کی جو ہے وہ وہ ٹیکسیبل بن جائے ٹھیک ہے جی تو یہ یہ مشورہ تھا آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تاہیر محمود میرا نام ہے نیچے ویزیبل ہے سکرین پر کانڈی چینل کو جو ہے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ہے